اسلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک سرویئنگ انجیننگ اینڈ ڈیزائن انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو ایگل پوائنٹ کے پلان اور پروفائل شیٹس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پلان اور پروفائل کی شیٹس آپ کیسے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری تمام اپ ڈیٹس پہنچ دی رہیں یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس کا اور یہ میں روڈ کلپ کو اپن کر رہتا ہوں ایگل پوائنٹ کے اندر سے پلان اور پروفائل دیکھیں اس میں پیچھے آپ نے علائمنٹس ہم نے بنانا آپ کو پہلے دوسرے چیکٹر میں بتائی تیسرے میں پروفائل اور اب یہ اس کا جو آخری سیگمنٹ تھا ہے پلان اور پروفائل شیٹس کو ہم کیسے ایک ہی شیٹ کے اوپر ہم اس کو بنا سکتے ہیں یہ مارا پاس یہ پہلے بنی گئی ہے ان کو حمید سے ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ پلان اور پروفائلز مختلف سیکشنز کی ہیں ابھی آپ ایڈیٹ میں آ جائیں سیٹنگ میں اس کی اور اس میں آپ پلان اوبر پروفائلز والا آپشن آپ سے لگ کر لیں باکہ سیٹنگ یہ آپ کی ہوئی بھی یہ بارہ سو فائی فورٹی اور پروفائل کی سیٹنگ بارہ سو فور سکسٹی ہے اس کو ہمیں بسے دو ففٹی کو اپر لے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہاف میں ہمارا پلان آئے گا اوپر اور باقی ہاف میں ہے ہماری ہریزنٹل پلائنمنٹ باقی یہ سیٹنگ ہو گیا تھا اس کی ہوئی نہیں ہے کمپلیٹ ہیں ساری اس میں باقی ایک دفع اس کو پلانٹ کرتے ہیں اور اس کو مزید چیک کرتے ہیں اس میں کیا ہم بشی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پلان نہ ہوگئے اور اس کو سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کی یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے viewport یہ وینو کو اس کو slack کر کر دیل کر دیں یہ پہلے ہے یہ اگر شہم شیلٹ ڈیوٹ 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 بے ڈیوٹ 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 تاکہ یہ ہمیں پرابلم میں کریئر کریں اور اس میں پران سٹیشنز 5 وائٹ کلرز اور زینٹر کلرز 2.5 اس کے ہم ایک سائٹ پاچ میٹر پہ اور بلیک کلر میں اس میں آپ جتنے دفعہ بھی چینجنگ کریں گے اس کی سائٹنگ میں جا کے ایڈٹ میں شیٹس میں جو بھی اس کے لیے آپ کو یہ پہلے والے پورجیکٹ جو آپ کے ہے یہ آپ کو ختم کرنا پڑیں گے اور اس کے بعد اس کی اس کو دوبارہ نیو میں جا کے اور اس کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے ہنہیں تو وہ آپ کی سائٹنگ جو ہے وہ اس میں آئی گی نہیں تو یہ دیکھیں یہ اس میں ہم نے یہ چینجنگ کر دی ہے یہ سٹیشن ویس کے ٹوینٹی ٹوینٹی میٹرز کے اوپر آگیا یہ بینڈنگ آف پورجیکٹ یہ نار تیرو اس کو ہم سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کر کے ایک لوکیشن کے اوپر ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اوپر کافی سپیس ہے اور یہ ادھر پلان جو ہے وہ بلکل کنارے پر آئے ہوئے تو اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے دیکھیں یہ ایڈجسٹ پلان پروفیل شیٹس کے ایک اس میں کالم ہے گا اس کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ اوپر آپ کے ہرزن پلان کی اوپ شیٹنگ ہے یہ دیکھیں آپ کو کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپ یہ کیا ہے اگر تو یہ ایک اس کا اوپر موو ہو گیا یہ اس کی ڈریکشن کے بارے میں ہے کہ آپ اس کو ڈریکشن کو اور آپ سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ نیچے پروفیلز ہے دیکھیں پروفیل اور پلان ہمارا آپس میں اپوزٹ بلکل سامنے ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو اور استعمال کرنے والوں کو کوئی problems نہ ہو دیکھیں پڑا سا اور سیٹنگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھنے کے پیچھے اس کو ٹیکسس کا نظر نہیں آ رہے سے اس لئے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ جسٹ ہم اس کی اپنی ایمیج اس کو یہ سیٹ کرتا ہے اور یہ بلک جو اس کا ایکس آر ریفرنس کا ضرورت کرتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت ہی ہمیں problems آ جاتی ہے لیکن اس کے لئے ہمیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ ادھر سے وہ ایجسٹ نہیں ہوتی تو اس کو ہم بند کر کے دوبارہ start کریں گے تو اس میں پر یہ پلان ہوا آگئی ہماری اور اب یہ پروفیل ہماری رہا گئی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ادھر سے اگر یہ ادھر سے ایجسٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک نہیں ہوتی تو ایک دفعہ drag کو ہم بند کر کے دوبارہ open کریں گے تو وہ ہمارا پلان کے ساپ سے ایجسٹ میٹس کی ساری ہو جائے گی باقی اس میں یہ پلان آپ اینڈ ڈاؤن کی ریشو لکھی ہوئی ہے 1.00 اگر آپ کے زیادہ فرق ہے گا تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں 2 پوائنٹ اور یہ باقی سارا چیزیں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا پاس اوپر ابھی پلان نہیں آ رہا اور نیچے ہماری جو پروفیلز کے لینے وہ بھی آؤٹ ہیں ہمارے یہ سیلیکٹڈ ڈیٹے کے ساپ سے اس میں اس کو ہم ایک دفعہ آرٹوکارڈ کو ادھا سے بند کر دیتے ہیں اور ادھا سے جا کے اس کو دوبارہ open کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس نے اپنے ساپ سے اس کو سب کو ایجسٹ کر دی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا پورا نہیں آ رہا ایک دو چیزیں رہتی ہیں تو اس کو ہم مزید ایجسٹ کر دیتے ہیں پلان کو تھوڑا سا اوپر اور اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہماری چیزیں پوری ادھر آ رہی ہیں سارا کچھ اور اتنا سمیہ میں کوئی پرابلمز نظر نہیں ہے زیادہ تر لوگ پرشان ہو جاتے ہیں دو چاہب آپ پھر جب اس کو ایجسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے نیچے یہ لینز اس کی وہ نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ادھر سے ٹرائی مارتے رہتے ہیں اس کو بناتے رہتے ہیں تو وہ پورا نہیں ہوتا اس کے لئے آپ جیس اسلام سمپل سے ایک آپ آٹوکائٹ کو بند کریں اور اس کو دوبارہ اوپن کر لیں کیونکہ اوپن جب آپ کریں گے دیکھیں گے یہ مائیڈل میں آپ کنٹرول زوم ایکسٹینٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے دونوں بھی اس میں ایکس ریفرنس کے ذریعے اس کو اپنے سامنے سیٹ کی ہوتا تو بعض دفعہ وہ لوڈ ہوتے وہ اس کی پرابلمز آتی ہیں تو اس میں تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی آپ ایک دفعہ آٹوکائٹ کو بند کریں بند کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پہل کریں گے تو یہ ہو پیلیر ہو جائے گے بھی آپ دیکھیں اس کو آپ اس کو ہم سیٹن کرتے ہیں یہ اس کی ایڈیٹنگ اور اس کی سیٹنگ یہ مینویل کرنی پڑتی ہے اس میں اس میں زیادہ ٹیم لگتا ہے اس میں کوئی مسئلے والی بات بھی نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سارا مرج ہوا ہے تو اس کو آپ ہم نے پلان کے اندر ایک اس کو سپیرل کرف بھی دی تھی تاکہ کہ وہ ہمیں یاد دھانی رہے کہ یہ اس لیے کیسے کام کرتا ہے تو یہ اس میں یہ آپ کا سرپولر کرف کا ڈیٹا آئے گا اور یہ آپ کا سپیرل کرف کا ڈیٹا آئے گا تو اس کو آپ اس کی سیٹنگ کر لیں پی ایڈ سیٹنگ کے حساب سے جس حساب سے آپ کو یہ گہتر لگتا ہے یہ جی وان جی ٹو کی ادھر ضرورت نہیں ہوتی یہ ویلیو بھی ضرورت نہیں آتی ہے اس کو آپ اس کو مینولی آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کو بس آف بھی کر سکتے ہیں جس میں کہ وہ آپ کا کوئی پرابلم والی بات یہ کسی چیز کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ہمارے اندر والی لینس کو میں نے کر دیا بھی آپ کو بلکل فائن اور کلئر بھی اس کا نظر آئے گا نیچے دیکھیں یہ سٹیشن ہے یہ آپ کا ایلیویشن پروفائل کے اور یہ اس کے ایم ایلیویشن کو آپ ادھر سے مینولی بھی چینج کر سکتے ہیں اور ادھر سے جا کے سیٹنگ میں اس کے کلرز کو بھی جا کے آپ ادھر سے اس کو چینج کر سکتے ہیں جس میں اتنی پرابلیم والی بات نہیں ہے اس میں کسی قسم کی باقی نیچے اس کے نیچے آپ اپنی ٹیمپلیٹ لگا کے اور اس کو آپ ٹیٹنٹ ایزیلی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہم سیکنڈ شیٹ کو پر آتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس اب یہ اوپر سے تھوڑا سا پرابلیمز آ رہے ہیں اس کی پر فائل کو ہم تھوڑا سا نیچے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا ڈیٹا بغیرہ ہمارا بلکل سیٹ ہو جائے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلان تھوڑا سا ڈیٹ ہوگا ہوا ہے آپ اس کو ادھر سے سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے سیدھا کر سکتے ہیں اس کو ادھر سے سکتے ہیں آپ ڈاؤن کر دیں تاکہ وہ کسی قسم کی پرابلیمز میں نہ آئے اس کا بہتری کا کار آپ اس کو دوسری کر لیں اور اس کو اپنے پلان کی کسی سیر جگہاں کے اوپر جن جگہاں کے اوپر یہ واضح نظر ہے اس جگہ جا کے آپ اس کو دسپلی کر لیں مووو کار لیں یہ تک ہی ہمارا رائے گیا تھا یہ تنی بہتی سیٹنگ تھوڑی بہتی سیٹنگ آپ کو یہ مینویل اس کے اندر یہ کھرنی پڑتی ہے اس کے اتنا ایشو نہیں ہے اس کے اندر بھی اس دلوئی پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارا ڈیٹا اور پروفائر کے لائنز آپ آ رہی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے اس کے ایک دفعہ بان کر کے دوبارہ چلائیں گے وہ اس نے اپنے جدہ کے اوپر اس نے آ جانا ہے دفعہ موسیقی 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 اکسٹرم کی کمانڈ جو ان اندر جو اس کی لینے بغیرہ لگی نہیں ہے وہ ختم ہو جائے لیکن یہ ویو میں ہے پرنٹ میں اور ایزیلی پڑھا جا سکے یہ دیکھیں اب یہ میری لینہ بھی بھی در سیٹ نہیں ہے اس کے لیے دس اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے لیے دوسرے لانچ کائٹ میں جا کے دوبارہ اس کی سیٹنگ کھان لیتے ہیں ہمارا ٹیکس آؤٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا ہے جب وہ ایڈجسٹ کی ہے اپنی جگہ کے اوپس سے جو اس کو پڑھا جا کے اس کو پڑھنٹ پہ لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو پڑھا کر لیتے ہیں یہ آپ اس کو میرے ہونے دری جو ہم نے کر کے باکس بنایا تھا اس کے اندر آپ اس کو دوبارہ اپنی جگہ کے اوپس جا کے آپ کی کر کے موو کرا کے اس کو پڑھا سیٹ کر لیتے ہیں یہ ایک سمپل سا method ہے اس کا اور یہ بہت ہی جلدی دیکھیں اگر ٹوٹل آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر اس کی تقریباً پناہ اس کی پہنے پوائنٹ امپورٹس کر آکے اس کو پر کنٹوئر میں بڑھا کر آکے اور اس کا الائنمنٹ اور پروفیلز اور اس کے شیٹس جو ہیں یہ ہم نے تقریباً میکسیمم ایک گھنٹہ بہت زیادہ ٹائم ہے اس کے بہت ایزیلی اس میں آپ اس چیز کی کر سکتے ہیں آپ کا ٹائم کی بھی اس میں سیونگ ہے اور آپ کی کام کی سپیل ہے اور باقی اس میں جو سب سے جو مجھے اچھی بات لگتی ہے اس میں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے ان ہینڈ میں ہوتا ہے کہ آپ اس کا ڈیٹا کس طریقے سے اور کترہ جلدی اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں یہ اس میں مزید یہ ڈیٹیلز ہے ماس گراند شیٹس اس میں ابھی ایڈیس کمیٹ کرتا ہوں ہماری کراس سیکشن بھی بنے ہوئے نہیں اس نے اس کو اس میں لے کر نہیں آنا ہوا 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 تو انشاءاللہ نیکس چیک پر میں آپ سے بات کرتے ہیں اس لسلے میں اور اس کی ڈیٹیل وزید آپ کو بتائیں گے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تیم کیو